حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں باس کہتے تھے شراب پیتا ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا روایتیں ہیں مگر کوئی آثنٹک روایت نہیں ہے تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے پہلے کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے بغیر بڑے قتال کے مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے آئی بات سمجھ میں جو انفورمیشن آپ کو ملی تھی جو نالج آپ کو ملی تھی وہ نالج غلط تھی اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف روخ نہ کرتے کیونکہ حضرت حسین کا موقع بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پچاس سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہلِ کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشدار جو آپ کے چچزات تھے مسلم بن عقیل ان کو بھیجا نتیجہ کیا نکلا مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے کسی کو حال حوال دیکھنے کے لئے بھیجا جائے اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل احل یقینا یہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا ایک لاشوری لاشور میں خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ سو دفعہ بھی کہیں بھی میری نیت نہیں ہے مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کچھ کر نہ لیں تو جب مسلمین عقیل کو شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا چکے تھے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہ آپ یہ کام نہ کریں بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہیں کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی لیت کیا ہے حکومت کے خلاف بغاوت تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحفظ ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو کائنم من کان چاہے ہو اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو یہ حدیث کے الفاظ ہیں حررت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتا چلا اور اندازہ ہوا میں بہت شورٹ کر کے سنا رہا ہوں اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے کہ ہم شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو گرفتار کر کے مازاللہ گسیت کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو ان کو مجبور کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائرک یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارادہ کر لیا اور بعض مورخی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو کربلا سے گزر رہتے وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے نہیں آری بات میرے خالص ہوں وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے وہ شام کو جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے مذاکرات کے لیے تیار بولو بھائی ہو چکے تھے کہ میں خود برائراز یزید سے مل کے حال عوال دیکھتا ہوں اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا بولو بھائی نہیں تھا ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہلِ بیعت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرا حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی عزت کی جو موت ہے اس کو زلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہ ہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دسبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا اب میرا راستہ روکنے کی کیا حدیقت ہے اللہ تعالی کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اگر حضرت حسین پھر بھی تلوان چلاتے پھر بھی لڑتے تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے اسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی وہ دفاعی لڑائی تھی دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے آپ کہیں ٹھیک ہے بھئی میں لڑائی سے دسپردار ہوتا ہوں مجھے میرے گھر جانے دو حضرت حسین کے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ میں جہاں سے آیا ہوں نہیں جا رہا ہوں واپس مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ یہ ظلم تھا نتیجہ کیا نکلائے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اور جتنے اہلِ بیعت تھے مرد سوائے امام زین العابیدین کے جو حضرت حسین حضرت حسن کے بیٹے تھے ان کے علاوہ جتنے بھی اہلِ بیعت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کا شرکت جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے مجھ سے خدا کی خسم کی یہ الفاظ زیادہ نہیں ہو رہے میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ گنٹول کر رہا ہوں وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کی گردن اڑائی گئی ہو بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک تترین واقعہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا بات یہ جتنے بھی جو زندہ بچے تھے ہیں اہلِ بیعت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفت عائف دے کر واپس کیے یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں اس کا مستند تاریخی روایات سے بولو بھائی اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں پانی نہیں تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو اور باز نہیں ہے کہا کہ اہلِ بیعت کی عورتوں کی عزتیں اچھا لی گئی ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہلِ بیعت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو بولو بھائی اگر کوئی عزت تار پاک دامن عورت ہو بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بالفرض تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا آپ جھوٹ بولو گے بولو گے نہیں بھئی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تارتار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو تو وہ عزت تارتار ہونے سے اتنی بیزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بیزتی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہلِ بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھا لگیا وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی یہ سب غلط ہیں یہ سب منگڑک باتیں ہیں چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے ظالم تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہلِ بیت کو قتل کر دے اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا مگر یہ ظلم اس ظلم کی نویت سے بڑھ کر تھا کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے جس پر لوگ بیٹ کر چکے تھے تو یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا بدنما دار ہے مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں منگرد سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے ہماری نظر میں چاہے پانی بن کیا ہو یا نہیں کیا ہو کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر طلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے غم منایا نہیں غم کیا جائے منانا علق چیز ہے غمزدہ ہونا علق چیز ہے لیکن جو آگے اس میں ترقہ لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق گولو بھائی نہیں ہے یہ دکانے ہیں جو چمکائی اس میں سب برابر ہیں شیعہ بھی سنی بھی بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانت انداز سے دیان کرتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے پبلک کو رولانا ایک رونا ہوتا ہے جو خود سے آئے اور ایک رونا ہوتا ہے وقائدہ آپ کو آرڈر پر رونے کے لئے اور رولانے کے لئے بلائے جائے وہ رمضان میں میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پر دعا کی تو مجھے رونا آگیا بہت زیادہ رونا آیا اگلے درے کے ساتھ کہنا ہے کہ مولی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے میں نے کہا میں آرڈر پر نہیں روتا میں آرڈر پر نہیں روتا اب تو آ بھی راؤ گا تو نہیں آئے گا نہ انسان کسی کے مشورے سے ہس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے روس اگر آپ کسی کے مشورے پر رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی آپ کو فلم کا ہیکٹر ہونا چاہیے آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے وہاں آپ اچھے چل سکتے جیسے کہ ہمارے ایک مشور سکولر ہے ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں یہ جی اوپی کیوں آ رہے ہیں وہ آرڈر پر روتے بھی ہیں آرڈر پر اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے میں پہلے جو کربلا کے واقعہ جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تفریریں نہیں سنتا تھا اب کیا ہوتا ہے بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں ایسی چہک چہک کے مو بنا بنا کے گھما گھما کے